ناظرین قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کے بارے میں بہت سے سائزدان ڈیفرینڈ قسم کی نظریات پیش کرتے ہیں کوئی سائزدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا اندر ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی اور کوئی سائزدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہال کی وجہ سے زمین پر زندگی کے خاتمہ ہوگا اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی لیکن یہ بات تو روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ جس کام کی اور جس چیز کی ابتدا ہوئی اس کا احتدام بھی ہونا ہے جس طرح اس دنیا کو بنایا گیا اسی طرح اس دنیا کو فنا بھی ہونا ہے لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے ناتے قیامت کا قائم ہونا روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لئے لازم ہے قیامت کب اور کس طرح آئے گی اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں آئیں گی اس کے بارے میں آج سے چودہ سو سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر اگاہ فرما دیا تھا قیامت کی وہ نشانیاں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہو اپنے زمانوں کے اعتبار سے تین درجات رکھتی ہیں یہ وہ نشانیاں ہوں گے جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی جس سے بعد بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا جس کے بعد یہ خیر و برکت والا مہینہ کبھی نہیں آئے گا جس کے بعد زمین اور اس پر بسنے والے تمام مخلوقات ایک سال کے اندر ہی اندر ختم کر دی جائے گی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی جس کو سننے کے بعد نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند وہ دیگر مخلوقات بھی سہم جائے گی اور لوگ اس آواز کی خوج میں پڑ جائیں گے کہ ایک ایسی آواز تھی اور کہاں سے آئی تھی لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی خوج نہ لگا سکے گا دوستو جس رمضان المبارک میں اسی آواز سنائی دے جس کی خوج نہ لگائی جا سکے اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں زخیرہ کر لینا کیونکہ اس آواز کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا یہ آخری رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا اور اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا اس رمضان میں سورج گھرین لگے گا اور اسمان پر ستون کی مانن کوئی چیز روشن ہوگی اور اسی رمضان المبارک میں ملک کے شام میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان شہد ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس رمضان میں ایک زوردار آواز سنائی دے گی تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے حبیب کیا آواز رمضان المبارک کے اول عشر میں آئے گی یا پھر درمیانی عشر میں یا پھر آخر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آواز نفس رمضان میں ظاہر ہوگی جب نفس رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو اسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے ستر ازال لوگ بہوش ہو جائیں گے اور زوردار چیخ کی آواز سن کر ستر ازال لوگ اندے ہو جائیں گے اس کے علاوہ ستر ازال لوگ بہرے بھی ہو جائیں گے ایک حدیث کے مطابق ستر ازال لوگ راستے بھی بٹھک جائیں گے تو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آرز کی اے اللہ کے حبیب کہ آپ کی امت میں سے کوئی بھی شخص اس آواز سے محفوظ رہے گا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے تو سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور زور زور سے تکبیر کہے اللہ تعالیٰ پھر اسے محفوظ رکھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی شوال میں شور شرابہ ہوگا ذکت کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذلحج کے مہینے میں خرابہ ہوگا اور محرم العرام کا مہینہ تو سب سے خوفناک اور دنیا کا آخری مہینہ ہوگا ہم نے پوچھا اللہ کے ابھی بھی چیخ کیسی ہوگی جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جمعت المبارک کی رات کو زوردار آواز سنائی دے گی جو سننے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا شریفزادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر آ جائیں گی اور جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے رب کی گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیں بند کر لینا اور اپنی چادریں اور لینا اپنے کانوں کو بند کر لینا اور جب تم اچیخ کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر کر پناہ مانگنا شروع کر دینا دوست نشانیوں میں بتایا گیا کہ پندروے رمضان المبارک کی رات کو چاند گرین اور دن کو سورج بھی گرین لگے گا جس رمضان المبارک میں تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی اس رمضان المبارک کے ایک سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور اسی رمضان المبارک کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کے جانب گامزن ہوگی پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس روی زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہو طریقوں پر اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کے دل کی بھی ہی دعا ہے تو کومنٹ سیکشن میں آپ میں لکھ کر جائے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں حضب روائے چینل کو سبسکراب کر کے بھی لائکن کو پیس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹفکیشنز آپ کو بروقت ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں دیجئے مجازت تب تک کیلئے اللہ حافظ